حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں میں نے حشام بن حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ کو سورہ فرقان ایک دفعہ اس قرات میں پڑھتے سنا جو اس کے خلاف تھی جو میں پڑھتا تھا حالانکہ میری قرات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائی تھی قریب تھا کہ میں فورا ہی ان پر کچھ کر بیٹھوں لیکن میں نے انہیں محلت دی کہ وہ نماز سے فارغ ہو لیں اس کے بعد میں نے ان کے گلے میں چادر ڈال کر ان کو گھسیٹا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا میں نے آپ سے کہا کہ میں نے انہیں قرات کے خلاف